بھی آپ کی طرف کوئی مہلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ آپ کے پاس نیوکلر پاور ہے پاکستان کا ایک ڈیفینس ایسا ہے جس کے اوپر کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا اور میں نے کہا کیا بات ہے واہ کیا کانفیڈنس ہے کہ کیا یہ آسان ہے پاکستانیوں کو بیوکروف بنانا یہ کتنا آسان ہے کہ آپ پاکستانیوں کو بیوکروف بنا سکتے ہیں جو کروڑوں کی تعداد میں یہ تباہی کے دہانے پر پاکستان کھڑا گا ہے یہ لوگوں کو ایک خوش فہمی ہے کہ جی سب ٹھیک ہو جائے گا پہلے بھی ہوتا رہا یہ بد سے پتر ہو رہا ہے اور ایک پوائنٹ آتا ہے بریکنگ پوائنٹ جو انڈیا کی ایڈیالوجی ہے وہ نیشنلسٹ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کہ جو موڈی سرکار ہے وہ نیشنلسٹ ہے پاپولس لیڈر ہے پاپولس لیڈر مینن کہ وہ نیشن نیشن کو ترجیح دیتا ہم نے قوم کے بچوں کو پڑھا نا ہے ہمارے بچے پوکے مارے نرندرہ موڈی کی بات کریں تو پتا چلتا ہے بھائی اس بندے نے اکانومی کو پانچ میں نمبر پر لے کے آئے دنیا میں ہمیں پتا چلا ہے بھائی نرندرہ موڈی جو ہے وہ اس نے جو انڈین سٹاک ایکسچینج ہے اس کو دنیا میں چوتھے نمبر پر لے کے آئے تو میں کہوں بھائی ٹھیک ہے جی بڑی بات ہے کٹ ڈلیور کیا ہے ایٹمی طاقت ہیں ہمارے مسلمان ملک ہیں ہماری مدد کریں ہمیں سب کی غیر ملکے کیسی تیسی پھیر سکتے ہیں تو ہمیں ہم نے آپ کے رہے ہماری مدد کریں تو ہم خود کی نہیں اٹھتے ہمیشہ مدد والا مدد والا سسٹم ہی ہمارے دماغ میں کی چلتا ہے ڈٹ کر مقابلہ ایسا ہی ہو سکتا ہے گانوں میں اور ترانوں میں بس گانوں میں اور ترانوں میں کیا مطلب ہم ترانوں میں دکھا دیتے ہیں ہمارے پاس ستری پاور ہے سمجھدار ہے نرندرہ موڈی کہ جس نے آج سے نائنٹی نائنٹی ٹو میں اس کی پارٹی نے سوچا دو ازار میں اس سے پہلے انہوں نے اس کو سی ایم بنایا اس نے اپنے ٹرمز پوری کی اپنی تین ٹرمز پوری کر کے اس وزیراعظم بنا وزیراعظم بن کے ملک کو ایک ڈیریکشن پر لگایا پھر اس نے مذہبی اجنڈا دیا ہے نمسکار پاکستان میڈیا سے جڑی ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو پہلے ہم ہم یہ ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو پوری ہونے کے بعد ہم باقی کی باتیں کریں گے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دینا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور اس کا میں آنسر دینے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ آسان ہے پاکستانیوں کو بیوکوف بنانا یہ کتنا آسان ہے کہ آپ پاکستانیوں کو بیوکوف بنا سکتے ہیں جو کروڑوں کی تداد میں لوگ آپ کے لیے ووٹ دے دیں گے اس لیے نہیں کہ آپ نے کارکردگی دکھائی ہے نرندرہ موڈی کی بات کریں تو پتا چلتا ہے بھائی اس بندے نے اکانومی کو پانچ میں نمبر پہ لے کے آئے دنیا میں ہمیں پتا چلتا ہے بھائی نرندرہ موڈی جو ہے وہ اس نے جو انڈین جو سٹاک ایکسچینج ہے اس کو دنیا میں چوتھے نمبر پہ لے کے کی ہے اس لیے نہیں کہ دس سال حکومت کی ہے پندرہ سال سی ایم پلوچستان وہ راہ ہے گجرات راہ ہے دس سال وزیر اعظم بھارت راہ ہے تو میں سمجھتا ہوں ڈیلیور کی ہے اس نے لیکن پاکستان کے اندر آپ پاکستانی عوام کو بیوکوف بنا سکتے ہیں اگر آپ نعرے مار کے آ جائیں تو جس طرح کہ عمران خان جو ہے اگر آپ ان کی پارٹی کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں ان کا کیا نیرٹیف تھا ان کی کیا ان کی پلاننگ کیا آتی وہ کس بیس پہ جیتے ہیں وہ بیس پہ جیتے ہیں مظلومیت پہ کہ عمران خان جیل میں ہے عمران خان جیل میں ہے عمران خان کے اوپر کیسز ہیں عمران خان کو سزائیں ہوئی ہیں لہٰذا ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے عمران خان کو یہ ہے کوسچن میں سمجھتا ہوں عمران خان سے سو گناہ نرندرہ موڈی سمارٹ ہے کہ جس نے پہلے بھارت کو اکانومی ترقی پہ لگایا ترقی پہ لگانے کے بعد ڈیولپمنٹ کی وہاں کے لوگوں کا روزگار بیلڈ کیا دائی سو ملین لوگوں کو اس نے غربت سے نکالا اور اس کے بعد جا کے اس نے رام مندر بنا لیا گو کہ نائنٹی نائنڈی ٹو میں جب بابری موز گیری سارا کچھ ہوا تو رام کی جنب بومی کے اوپر وہ تحریک چلی وہ سارا کچھ ہوا وہ اس کے مینڈ سیٹ وہ لانگ ٹرم سوچنے والے لوگ ہیں سمجھدار ہے نرندرہ موڈی کہ جس نے آج سے نائنٹی نائنڈی ٹو میں اس کی پارٹی نے سوچا دو ازار میں اس سے پہلے انہوں نے اس کو سی ایم بنایا اس نے اپنے ٹرمز پوری کی اپنی تین ٹرمز پوری کر کے اس وزیراعظم بنا وزیراعظم بن کے ملک کو ایک ڈیریکشن پہ لگایا پھر اس نے مذہبی اجنڈا دیا لیکن پہلے آپ لوگوں کو کسی ڈیریکشن پہ لگاتے ہیں آپ پہلے یہ نہیں کرتے کہ پہلے لوگوں کو آپ نرندرہ موڈی بھی پاپولیسٹ ہے یہ نہیں کہ نرندرہ موڈی پاپولیسٹ نہیں ہے نرندرہ موڈی بھی پاپولیسٹ ہیں ایک پاپولیسٹ لیڈر ہے وہ لیکن اس کی جو جسے کہتے ہیں نا اس کا سٹائل ہو رہا ہے اس نے پہلے لوگوں کی اکانومی ٹھیک کی ہے اس نے لوگوں کو روزگار دیا ہے اس نے لوگوں اس نے اپنے ملک کار سٹیٹس اٹھایا ہمارے جو لیڑر ہیں پاپولیس لیڈر وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے جو جسے کہتا ہے نا کیا کر رہا ہمارے لیڈر اس میں موبیلائیزیشن پر شقین رکھتے ہیں سڑکوں پہ آجو یہ کر دو وہ کر دو ریڈیکل ری فارم ایک بھی نہیں کی ہی حالانکہ پاپولیس لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ریڈیکل ری فارم کرتا ہے ایک بھی ریڈیکل ری فارم نہیں کی جو پاپولیزم ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا وہ اپنے سپیچیز بڑی تگری دیتے ہیں ان کا بہیوئیرز بڑے بہتر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کے نمائن دیں اب بھی کوئی نیا مزال بناتے ہیں نیا طرح نہ آجاتا ہے ہم نے قوم کے بچوں کو پڑھانا ہے ہمارے بچے بوکے مارے بچوں کو نہیں ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھائیں گے بعد میں پہلے اپنی قوم کو بچوں کو پڑھائیں یہ بات میں کہہ رہا ہوں اپنی قوم کے بچوں کو پڑھانا ہے پھر بعد میں دشمنوں کو بچوں کو پڑھانا ہے ان کو کیا فرق پڑے گا وہ انجوائے کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ہمارے پاکستانی طرحانوں کو انجوائے کرتے ہیں ہاں جی بس بہت چکی ہے جب دیکھیں انہوں نے یہی بات کہ یہ پاکستان بوک سے مر رہا ہے پاکستان بوک سے مر رہا ہے بھارت والوں نے بھارت والوں نے میں دیکھتا رہتا ہوں شوشل مڈیا پہ میں ایکٹیو ہوں میں دیکھتا رہتا ہوں کہ دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں پاکستان بوک ہمارے آج بھی ہم کدھر کا بیزا چاہ رہے ہیں سعودی عرب کا اس کے بعد یو اے ای کا انگلینڈ کا جاپان کا ہر جو نئی نسل آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے نہیں ادھر کام کرنا پاکستان میں میں نے باہر چلے جانا ہے ہم لوگ یہ 76 سالوں سے پاکستان میں جی جذبہ بہت ہے بڑی جذبے والی قوم ہے ایک اور میں ڈھیر ہوئی پڑی ہے بعد یہ ہے کہ جذبہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے کسی کا دینا نہ ہو جب ہم ہاتھ پھیلاتے رہیں گے لوگوں کے آگے تو جذبہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں ہمیں فلسطین جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم آرے ہاں یہاں چھوٹے چھوٹے کئی اسرائیل بنے ہوئے ہیں ہم اپنے گھر میں خود اسرائیل ہیں ہم کیا لوگوں کے ایک دوسرے کیحقوق پورے کرتے ہیں کسی کے بھی نہیں مسلمان مسلمان کا دشمن نہیں ہے بالکل ہے لیکن بات پتہ کیا ہے لیکن ہمیں ہماری اسلام میں بھی ہے کہ تعلیم اور تربیت اگر تعلیم ہے ہماری تربیت نہیں ہے تربیت پوری ہے جب تر تربیت کوئی بھی ڈگری لے لیتے ہیں اس کو استعمال کرنا نہیں جانتے اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے آپ ہو رہے ہیں لیکن آپ کی ٹریننگ نہیں ہے جی امریکہ ہے اس کو ہالی وود نے چڑھایا ہوئے اگزیجریٹ کرتے ہیں اسی طرح بولی وود نے انڈیا کو چڑھایا ان کے پاس ڈیفینس نہیں ہے پاکستان کا ایک ڈیفینس ایسا ہے جس کے اوپر کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا جہاز جتنا مرضی لیٹسٹ آئے چلانا ہیومن بینگ نے ہے اس کو ٹرین آدمی چاہیے ہمارے جو بندے ہیں من ایر بیسٹ اس پاکستان آرمی جو ان کی ٹریننگ ہے بڑی پرفیشنل اور جذباتی ہے ان کی کہ ایک مسلمان ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو سارا کچھ بھول جاتے ہیں ہماری جو فوج ہے اس نے سیونٹی ون کے بعد بہت کچھ سیکھا کہ ہمارے سیاستدان تو آگے پیچھے چینج ہوتے رہیں گے پتہ نہیں گورنمنٹ سٹیبل کب آئے گی لیکن بطور آدارہ آرمی نے اپنے آپ کو ڈیویلپ خود کیا تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا ہے دو پرکار کی ویڈیو کلیپ آپ نے دیکھی ہے یہاں پر پہلے آپ نے سنا ہے جو پاکستان کے پترکار ہیں کمر چیما ان کو آپ نے یہاں پر سنا ہے اور وہ ایک طریقے سے بھارت کے جو نیتا لوگ ہیں اور پاکستان کے جو نیتا لوگ ہیں ان کو ایک طریقے سے کمپریجن کرتے ہوئے یہاں پر ہم کو دکھائی دیئے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو لیڈرسیپ ہے وہ کام کر کے دکھاتی ہیں اس کے ایوز میں وہ جنتا سے ووٹ مانگتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے پاکستان کے اندر جو ہے جنتا کو جو ہے مجبی ناروں کے تحت بے خوب بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو دوسری ویڈیو کلپ آپ نے ویڈیو کے انڈ میں دیکھی ہیں جہاں پر پاکستانی جو پبلک ہے اس کا آپ نے ریاکشن دیکھا ہے تو دیکھیں پاکستانی پبلک کے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پاکستانی پبلک سے اگر آپ کچھ بھی سوال کرو تو ان کے لیے بتانے کو صرف ایک ہی بات ہے اور وہ ہے ایک تو ان کا ججبہ اور دوسرا ان کے آرمی آرمی کی بہت ہی زیادہ یہ تاریف کرتے ہوئی دکھائی دیتے ہیں جبکہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ انیس سو اگتر کے اندر کیا ہوا کتنے لوگوں نے سرینڈر کیا ہے بھارت کے سامنے لیکن پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے جو ہے نمبر ون ان کے آرمی ہے اور کام کی اگر بات کی جائے پاکستان کے حالات کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے وہاں پر پاکستان کے جو نیتا ہے ان کو تھوڑا بہت بلیم کرتے ہیں لیکن تاریف یہ ہے ہمیسا پاکستان کے آرمی کی کرتے رہتے پتہ نہیں ایسا کیوں ہے باقی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے آپ کو اگر کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ملیں گے ہم اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاواد